ہمارے گروہ دربار میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کو کوئی وہ بہت کیا کیا اگر اپنے آپ کو دکھانے کے چکر میں رہنا تو اس کو تو ویسی بڑی مار پڑتی ہے ایک بار بات کو سمجھا دیتا ہوں برامت سمجھنا ایک بار ایک ان دور کے میں ہمارے گروہ دربار کے بھگت جی تھے مطلب جو مانتے تھے ان کی مرتیو ہوئی مطلب جب وہ مرتیو شیعہ پر تھے بھگت تھے تو گروہ دیو سے کنیکٹڈ تھے تو مند میں بھاؤ تھا کھوپ پیسہ تھا تو کہا کہ میری طرف سے میری اچھا ہے کہ گروہ دربار میں یہ اماؤنٹ انہوں نے کچھ نکال کے رکھا گروہ دربار میں بھیج دیا جائے اور میں تو چلا جاؤں گا لیکن میری طرف سے یہ سیوہ جو ہے گروہ دربار میں جرور بھیج کر دینا انہوں نے پیسہ کچھ دیا اور لگ دیا یہ پرانی بات ہے آپ سے 20-25 سال پرانی تب 50,000 روپے انہوں نے رکھے اور سمجھ بڑی بات ہوتی تھی 50,000 روپے تو 50,000 روپے جو ہے انہوں نے رکھے کہ یہ میرے وہاں پر بھیج دینا اب سمجھ آیا گروہ دربار سے دو مہاتمہ جن وہاں پر پہنچے مہاتمہ جن وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کر وہ جو وہاں پر ستسنگ کیا اندور میں گروہ مہارات جی کی طرف سے گئے وہ انہوں نے وہاں پر ستسنگ کیا اور ان کے جو بچے تھے وہ جو بھگجی چلے گئے تو ان کے جو بچے تھے وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر ان سے پراتھنا کریم ہاتمہ جن وہاں سے کہ ہم تو اب مانتے نہیں ہیں لیکن ہمارے پتا جی مانتے تھے اور یہ سیوہ جو ہے وہ دے گئے تھے تو اب وہ سنساری دیماغ تو سنسار کے حساب سے چلتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نہ یہ پیسے لے جاؤ اور گروہ مہارات جی کے چرنوں میں بھیٹ کر دینا اور کہہ دینا کہ ہمارے نام پر نا ہمارے پتا جی کے نام پر کمرہ بنوا دے جیسے عام سنسار میں ہوتا ہے وہاں پر کمرہ بنوا دینا ان کا بڑا سا نام لکھوا دینا فلانے فلانے نے اتنا پیسہ یہاں پر دیا ایسے کر کے بنوا دینا تو اس طریقے سے انہوں نے وہ پیسہ دیا اور وہ پیسہ دے کے وہ لے گئے وہ گروہ دربار میں گروہ مہارات جی کے سامنے گئے گروہ مہارات جی کے سامنے جا کر جب انہوں نے پیسے بھیٹ کر کہ فلانے فلانے ایسے وہ بھگت جتے انہوں ان کے بچے نے وہ تو چلے گئے سنسار سے ان کے بچوں نے یہ سیوہ بھیجے کہا کہ ہمارے پتا جی کے نام کا کمرہ بنوا دینا شریف گروہ مہراج جی ہمارے پربو نے فرمایا کہا کہ اس بھگت کی اس کے دل کے جو بھاو ہیں وہ سوکار ہیں لیکن اگر کوئی سوچے کہ ہم کمرہ بنوا دیں گے اس کا نام لکھوا دیں گے تو ان کے بعد اچھے سے سمجھا دو کہ ہمارے گروہ دربار میں شریعاند پر دربار میں نام لکھائے نہیں جاتے نام مٹائے جاتے ہیں گروہ دیو نے فرمایا نام لکھائے نہیں جاتے نام مٹائے جاتے ہیں اس لیے بڑے پیار سے گروہ دیو نے ایک کلیر کٹ پوائنٹر بتایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر آ کر تم بہت زیادہ اپنا نام کر دوگے گروہ دربار میں جب بھی جاتے ہیں یہی ہے سمرپن بھاؤ وہاں ہماری کوئی استیتو تھوڑی ہوتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو بڑے آدھر سے لادھ سے پیار سے سر پہ بٹھا کر کوئی بٹھائے گا بلکل بھی نہیں سب سے پہلا فیکٹ یہی ہے کہ وہاں پر اہنکار کو توڑا جاتا ہے گروہ دربار کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پر وہاں پر آپ کے اہنکار کو توڑا جاتا ہے تو بہت اتم ہے موسیقی